ہلو فرنڈز آج ہم اس ویڈیو میں ڈی ڈی کی جو ویریسٹ پوسٹ آنے والی ہے ان کے بارے میں جانکاری پرابط کریں گے ڈی ڈی کی پھول فورم ڈلی ڈیلی ڈالوپنڈ اتھوریٹی ڈی 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 کی جو ویکننcü ہیں اس میں جو بھرتیاں ہوں گی وہ پرماننٹ بہج پر رہوں گی ایسا نہیں ہے کہ یہ بھرتیاں سال دو سال کے لیے رکھیں پھر نکال دیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ پرمانیٹ جواب ہے تو سبھی بچے اس فورم کو اپلائے ہوئے سے کریں اگر ہم پوشٹ دیکھیں تو پوشٹ ہم اچھا سوچتا ایسی ہیں اگر فورم اوپننگ کی ڈیٹ کریں تو تین چھ دوزار تیس سے اپنے فورم برنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو فورم بننے کی جو لاش ڈیٹ ہوا ہے دو سات دوزار تیس ہے اگزام کی جو بات کریں اگر اگزام ہے اس کی ڈیٹ انہوں نے پہلے ہی دے دی ہے ایک آٹھ دوزار تیس سے لے کر تیس نو دوزار تیس تک جو ہے اس کے اگزام ہوں گے کوالیفیکیشن کی اگر اور ایج کی اگر ہم بات کریں تو سبھی پوشٹوں میں اس میں نو ٹائپ کی پوشٹ سبھی پوشٹوں میں ایج اور کوالیفیکیشن الگ الگ ہے تو یہ ایک ساتھ دیوئے ہیں تو پوشٹ کا نیم ویکنسی کوالیفیکیشن اور ایج پوشٹ کا نیم دیکھیں تو اے اے او کی جو ویکنسی ہے جو کی سی جئل کے لیول کی ویکنسی ہے اس کی ایک آن پوشٹ ہیں اور اس کے لئے سی اے سی اے سی اے سی اے سی ڈی و اے ایم بی ہونا چاہیے اور اے جو ہوا تیسی ایر ہونی چاہیے اسیسٹینٹ سیلیکشن آفیسر کی اگر ہم بات کرتے ہیں توٹل ویکنسی ایک سو پچیس ہیں یہ ویکنسی سبھی بچے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نورملی گریجویٹ وانگا ہوا اور ستائس ایر ایج ہے اس کے ساتھ ہی آگے ویکنس یہ ہے آرکیٹیکچرل جو نو ایسسٹنٹ کی جو نو پوشٹ ہیں اس میں آرکیٹیکچرل میں ڈگری ہونی چاہیے اور میکجی میں ایج تیسیئر ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی لیگل ایسسٹنٹ کی جو ویکنس یہ ہیں وہ پندرہ پوشٹ ہیں اس کے لیے ویکتی کو اللبی ہونا ضروری ہے اور تیسیئر ہے جو ایج ہے نائب تحصیل دار کے اگر دیکھیں تو چار پوشٹ ہیں اس کے لیے بھی گریجویٹ ہونا چاہیے اور تیسیئر ایج ہے جے ای جونئر انجنئر سیویل میں ہونا چاہیے تو دو سو چھتیس اس کی ویکنس یہ ہے سیویل میں ڈگری ہے ڈپلومو ہنا چاہیے میکجی میں ایج 27 سال ہے سرویر کی بات کریں تو تیرہ اس کی پوشٹ ہیں اور آئی ٹی آئی ہونے چاہیے سرویئنگ میں پچیس ایر اس کے لیے میکجی میں ایج ہے پٹواری کی اگر بات کریں تو پٹواری کی کل چاریس پوشٹ ہے گریجویٹ اس میں بیکتی ہونا چاہیے کسی بھی سبجیکٹ سے 27 سیر میکجی میں ایج ہے جے ایسے کی اگر ہم بات کریں تو 194 اس کی ٹوٹل پوشٹ ہے تو اور جے ایسے کے لیے کیول ٹوٹ پاس ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ بیکتی کو ٹائپنگ کا بھی نولیج ہونا چاہیے اگر ہم ٹائپنگ کے بات کریں تو انگلیس اور ہنڈی کی دونوں کا ٹائپنگ ہے انگلیس میں اپنی سپیڈ ہے وہ 35 ورڈ پڑتی منٹ ہونا چاہیے ہنڈی میں اپنی سپیڈ ہے وہ 30 ورڈ پڑتی منٹ ہونا چاہیے اگر ہم پیپر کے سلیبس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جنرل اویرنس چالیس کیوشن ہوں گے چالیس نمبر کے ریجننگ کے چالیس نمبر کے چالیس کیوشن ہوں گے میٹس میں بھی چالیس نمبر کے چالیس کیسن ہوں گے ہندی اور انگلیس کا ایلگ ایلگ چالیس چالیس نمبر کے چالیس چالیس کیسن ہوں گے اس طرح سے پورا پیپر ہوئے دو سو نمبر کے دو سو کیسن ہوں گے اور اس میں پوینٹ پچیس کے نگٹنگ مارکنگ بھی ہے تو سبی بچے اس فارم کو اپلائی کریں جن بچوں کا فیجیکل کمزور ہے وہ بچے بھی اس فارم کو ضرور اپلائی کریں کیونکہ اس میں پیپر کے بعد میں ڈائریکٹ میڈیکل ہوگا اس میں کوئی فیجیکل نہیں ہے تو سبی بچے اپنے ساتھ کی سٹوڈنٹ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں Thank you friends